فوج کے کندوں سے سیاسی تیر چلا ہوگے آپ نے لوگ تنتر کو گنڈا تنتر بنا دیا ڈنڈا تنتر بنا دیا بھے تنتر بنا دیا اگر جی ایسٹی کے ساتھ نوٹ بندی مدہ تھا تو آپ ان مدہوں پہ کیوں نہیں لڑ رہے الیکشن یہ اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے جناب کہ کسی سرکار نے سپریم کورٹ میں جا کے جھوٹ بولا ہے ستہ میں آپ ہو اور جو آپ کو سوال کرتا ہے وہ انٹی نیشنل ہو جاتا ہے اب تو اڑوانی جی بولنے لگے ہیں کہ یہاں ڈال میں کالا ہے پوری ڈال کالی ہے نیرہو موڈی ڈالت موڈی بھاگے تو ڈیوٹی پہ کون تھا بتاو نا کون سا چوکی دار تھا فوج کے کندوں سے سیاسی تیر چلا ہوگے آج آپ ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے سنسطھائیں ساری برباد کر دی تھی اب فوج بچی تھی فوج کی آڑ میں الیکشن لڑو گے پہلے جب آتنکی حملے ہوتے تو اسطیفے مانگے جاتے تھے شیوراج پاتل صاحب نے اسطیفہ دیا ممبئی جب ٹیرر اٹیکس ہوئے ویلاس راہو دیشمک صاحب نے اسطیفہ دیا اس کے بعد جب ٹیرر اٹیکس ہو چدامرم صاحب نے اسطیفہ دیا تھا وہ منمون سنگھ جی نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا لیکن اب جب آتنکی حملہ ہوتا تو ووٹ مانگے جاتے ہیں اور مجھے یہ سمجھاؤ کہ سترہ سو آتنکی حملے ہوئے آپ کے کاریکال میں which is the highest آٹھ جوان شہید ہوئے تھے دوہزار دس میں آج 61 ہوئے ہیں highest آپ نے کیا کیا اسے کنٹرول کرنے کے لیے کیا یہ سیکیورٹی انٹیلیجنس فیلیر نہیں ہے کہ دھائی سو کلو آرڈی ایکس جا کے ایک کنوائی میں لگتا ہے کیا یہ انٹیلیجنس فیلیر نہیں ہے اس کے آگے کوئی ٹریکر نہیں تھا کیا یہ انٹیلیجنس فیلیر نہیں ہے ڈی جی پی نے کہا سی آر پی ایف کے کہ ائر لیفٹ کر لو سستہ پڑے گا جوانوں کو ائر لیفٹ کر لو آپ جب آپ کا کنوائی جاتا ہے تو بوال مجھ جاتا ہے شکہ جام ہو جاتا ہے تین ہزار جوان جب جا رہے تھے وہ جوانوں کے لیے کوئی فرض نہیں تھا ان سوالوں پر کسی نے کوئی مدہ اٹھایا میں پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو نینیانوے میں کندھار میں کون چھوڑ کے آیا تھا ازر مسود کو کھا لیے یوگا کرایا جا رہا ہے جیب کھا لیے کھاتا کھلوایا جا رہا ہے کھانے کو کھانا نہیں شوچالے بنایا جا رہا ہے گاؤں میں بجلی نہیں ڈیجیٹل انڈیا بنایا جا رہا ہے سب ہی کمپنیاں ویدیشی ہیں میکن انڈیا بنایا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی جو بھت بنایا ہے سردار پٹیل کا وہ چین سے لائے رافائل فرانس سے لائے بلٹ ٹرین جاپان سے لائے تو بھارت والوں کو کیا کرواؤگے پکوڑے تلواؤگے میکن انڈیا صرف پکوڑے ہیں کیا دنیا کہاں جا رہی ہے چائنہ سمندر کے نیچے ریل لائن بچھا رہا ہے امریکہ منگل گرہ پہ جا کے جیون کھوج رہا ہے روس روبوٹک آرمی بنا رہا ہے اور آپ چوکیدار بنا رہے ہو وہ بھی چور سرے کے جو یہ کہاں کرتے تھے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس وہ بتائیں کہ جنتہ نے سب کا ساتھ دیا وکاس صرف امبانی اڈانی کا کیسے ہوا نہیں تو میں بتاؤں گا پھر امبانی صاحب کو بارہ ہزار ایک بارہ سو اکڑ زمین بارہ سو چالیس اکڑ زمین سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے صاحب یہ الوٹ کی گئی مدی سرکار میں کتنے کی چالیس کروڑ کی سیمنٹ پلانٹ لگا نہیں اور ریلائنس نے وہ زمین اڈالیس سو کروڑ روپے کی بیچے آج تک میں نے ایسا پردان منتری نہیں دیکھا جو جیو دندنا کے ساتھ دندنا دندن کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہو اور جو ہماری سرکاری بی ایس این ایل ہے وہ آٹھ ہزار کروڑ کے سالانہ گھاٹے میں جائے اور جیو ایک سال میں نو سو کروڑ روپے کمائے او این جی سی سے ریلائنس نے کیجی بیسن میں تیڑی پائپ کر کے گیارہ ہزار کروڑ روپے کا تیل چورایا شاہ کمیٹی بنی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ آپ گیارہ ہزار کروڑ روپے او این جی سی کے واپس کیجئے آج تک وہ پیسے واپس نہیں آئے کبھی سنا ہے کہ بھارت کی سرکار نیگوسییشن نہیں کرے گی نیگوشییٹر نیگوشییٹ نہیں کریں گے اور ایم او یو سات ہزار پانچ سو کروڑ میں ڈوبی ہوئی کمپنی وہ جا کے سائن کر کے آئے گا ایم او یو سائن کر کے آئے گا تیس ہزار کروڑ کا فائدہ لے گا اس کی ڈوبی ہوئی کمپنی کا دس روپے کا شیر ڈسولٹ گیارہ سو روپے میں یہ اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے جناب کہ کسی سرکار نے سپریم کورٹ میں جا کے جھوٹ بولا ہے تیرو موڈی للت موڈی بھاگے تو ڈیوٹی پہ کون تھا بتاؤ نا کون سا چوکیدار تھا اور وہ کون سا چوکیدار تھا جس کے بچوں نے وقالت کی نبے لاکھ کروڑ روپے جو سوش بینکوں میں جمع ہے وہ واپس لاؤں گا راجن لسٹ سترہ بندوں کی آر بی آئی کا گورنر سترہ بندوں کی راجن لسٹ اس میں سے ایک آدمی پہ کاروائی نہیں ہوئی آپ نے اپنی بلیک منی یہاں پہ ہندوستان میں اگر بلیک منی تھی تو 99.7% واپس کیسے آگی اور جو ودیشوں میں پڑی سی اس میں سے ایک پائی آئی تو بتاؤ ایک کروڑ دس لاکھ نوکریہں گئیں تو بھائی کہاں گئے وہ بادے کہاں گئے قسمیں وادے پیار وفاسب باتیں تھی باتوں کا کیا آپ نے لوگ تنطر کو گنڈا تنطر بنا دیا ڈنڈا تنطر بنا دیا بھے تنطر بنا دیا ٹرول تنطر بنا دیا ٹرول تنطر سنس تھائیں آپ نے ختم کر ڈالی اپمانت کر دیا انہیں لاچار کر دیا انہیں مجبور کر دیا سی بی آئی کو ربڑ کا گڑڈا بنا دیا آپ نے اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا دیا رو کہ بھید کھول دیا آپ نے چوڈشری چوراہے پہلا کے کھڑی کر دی کبھی سنا تھا بھارت کے اتحاس میں کہ چار جج آ کے پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ یہاں ڈال میں کالا ہے پوری ڈال کالی ہے منمون سنگھ سرکار میں ان پی اے دو لاکھ کروڑ کے تھے وہ آج ستران لاکھ کروڑ کے کیسے ہو گئے ستران لاکھ کروڑ روپیہ سرکار کو چھونا کون لگا گیا کیا آپ ان کے ساتھ ان کے خلاف کو پاروائی کیا آپ نے کسان کا بہتر ہزار کروڑ روپیہ کرزہ ماف صرف منمون سنگھ اور کانگرس نے کیا آپ نے ان بڑے بڑے پونجی پتیوں کو سارے تین لاکھ کروڑ کی مافی دی پچھلے سال سارے تین لاکھ کروڑ کی چار سال میں